کیونکہ یہ لائی سب اسرمانوں کی لائی نہیں ہے یہ لائی ملک کو بچانے کی لائی ہے یہ ملک کی روح کو بچانے کی لائی ہے یہ ملک کو اس لیے بچانا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آزادی حاصل کی سب نے اس میں خون دیا ریشمی رومال کی تحریک ہمارے علماء نے شروع کی ماردہ کے جیلوں میں تکالیف اٹھائی اور یہ آرہ سس کو تکلیف نہیں اٹھائی بلکہ آرہ سس کے لوگ ہنگڑے جو کی تائی کر رہے تھے مقفی نامہ لکھ کر دے رہے تھے جب اللہ میں فضل و خیر آبادی فرسی کے پھندے کو مسکرا کر کلمہ پر کر جام شہادت کو نوش فرمایا آج آپ ہم سے پوچھوئے کہ تم بتاؤ کہ تم اسموئی کے شہری ہو یا نہیں میرے بھائی یہ کسی بھی ہندوستانی کے لیے بے عزتی کی بات ہوگی کہ اس کو لائن میں کھڑے ہو کر آج اتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی عمر کم سے کم ستر سال کی تو ہوگی ستر سال کے بعد محبوب نگر میں ان کو لائن میں کھڑے ہو کر بتانا پڑے گا ایک آفیسر کو کہ نہیں میں میں ہندوستان کہوں میں بھارت کہوں میں اسی مدینہ مجلد کے گلی میں پیدا ہوا میں اسی خبرستان میں میری ماں کی خبر ہے اسی خبرستان میں میرے باک کی خبر ہے میرے دادا کی خبر ہے میں اسی سکول میں پڑھا تھا مگر آج مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی شہریت کو ثابت کرو یہ ہر ہندوستانی کے لیے انڈگنیفائیٹ ہے رائٹ ٹو ڈگنیٹی سمیدھان میں کونسٹیوشنل رائٹ ہے یہ ہندوستان کے وزیری آزم کرنا چاہتے ہیں سب کو لائن میں کھڑا کر دو اور لائن میں کھڑا ہوں گا دیش کتنی بیجزتی کی بات ہوگی کہ سب کو بتانا پڑے گا مجھے کیوں بتانا پڑے گا میرے باک دادا نے تو محمد علی جنا کے پیغام کو تھکرایا تھا ہم نے کہا کہ ہمارا تعلق جنا سے نہیں ہے جنا کے پیغام کو تھکرا تھے جمعید علماء کی ایک تاریخ ہے کہ جنا کے پیغام کو تھکرایا بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ تم اگر اسلام کے نام پر ملک بلا رہے ہو غلط ہے بتاؤ کس نے کہا تھا یہ ہمارے علماء نے کہا تھا مولانا بولکرام آزاد نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی زمین پوری دنیا عبادت کی ہے کوئی ایک مخصوص جگہ اسلام کی نہیں بن سکتی یہ انہیں کہا تھا کس نے کہا تھا ہم نے کہا تھا اور آج تم ہم سے پوچھ رہے ہو کیا جواب دوگے تم کیا مولے کر تم آئے ہوگے وہاں کے درمیان میں کیا تم پھول گئے اندوستان کے وزیر آزم کہ وہ ڈلی کی جامعہ مسجد جہاں پر تم نے گرفتاریاں کی اسی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر معاہ بولکرام آزاد نے کہا تھا مسلمانوں سے مقاتب ہو کر کہا تھا کہ تم حجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مد گزارو مولا آزاد نے کہا تھا کہ تم حجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مد گزارو اگر تم بھاگنے کے لیے تیار ہو تو تمہیں کوئی نہیں بھگا سکتا انشاءاللہ تعالی ہم نہیں جائیں گے سنو اندوستان کے وزیر آزم اب حجرت نہیں ہوگی یہی ہمارا ملک ہے یہی پر رہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اور باعزت شہری بن کر رہیں گے